اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ایم جی ٹی وان او ون کا وہ لسن نمبر ٹو ہے اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بزنس انٹیٹیز کو بزنس کی ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مین ٹو ٹائپس ہیں ایک ہے کمرشل ارگنیزیشنز یعنی کمرشل بزنسز اور ایک ہے نون کمرشل بزنسز کمرشل بزنسز بسیکلی وہ بزنس ہوتے ہیں جو کوئی بھی انسان رن کرتا ہے سٹارٹ کرتا ہے پروفٹ کماننے کے لیے اس کا مین موٹیو ہوتا ہے پروفٹ کماننا اس میں تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک آتا ہے سب سے پہلے سول پروپائٹر سول پروپائٹر ایسا بزنس ہوتا ہے جس کا اونر ایک سنگل پرسن ہوتا ہے کوئی بھی ایک اکیلا واحد پرسن اس نے بزنس سٹارٹ کر لیا چھوٹے لیول پر جس طرح گلی محلے میں یہ جو فروش کی جو دکانیں ہوتی ہیں پرچون فروش کی یہ بیسیکلی کیا ہے یہ ایک سول پروپائٹر کیونکہ اس کا اونر صرف ایک ہوتا ہے اسی طرح آپ کو یور بھی بزنس سٹارٹ کریں لیکن صرف ایک سنگل پرسن اسے سٹارٹ کر رہے تو وہ سول پروپائٹر کلاتا ہے دوسری جو پروفٹ اورینٹڈ بزنس کی ٹائپ ہے وہ ہے پارٹنرشپ اب پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم دو یہ زیادہ سے زیادہ بیس بندے مل کر جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے اس میں پھر ان تمام کی آپس میں ریشو ہوتی ہے جس حساب سے وہ انویسمنٹ کریں گے اس حساب سے ان کو پروفٹ ڈسٹریبوٹ کیا جائے گا تیسرا جو پروفٹ اورینٹڈ بزنس ہے وہ ہے لیمیٹڈ کمپنیز جب لیمیٹڈ کمپنیز میں آپ کی جو تداد ہے وہ مینیمم سیون اور میکسیمم ففٹی ہونے چاہیے اور یہ ایک لگلی ہوتی ہے اس میں کمپنی کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے جس طرح انسان کی اپنی پہچان ہوتی ہے اس طرح کمپنی کا بھی اپنا نام ہوتا ہے یہ بزنس کی دیسری ٹائپ ہے تو بزنس کی پہلی ٹائپ تھی پروفٹ اورینٹڈ دوسری ٹائپ ہے نون پروفٹ اورینٹڈ نون پروفٹ اورینٹڈ بسیکلی وہ والی کمپنیز ہوتی ہیں وہ والے بزنسز ہوتے ہیں جن کا مین کام ہوتا ہے معاشرطی فلاو بہبود وہ معاشرے کی فلاو بہبود کے لیے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ان کا کوئی اہم نہیں ہوتا پروفٹ کمانا اس میں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جاری ہیں وہ ہیں انجیوز ہر بندہ جانتا ہے انجیوز سے واقف ہے انجیو کیا ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی فلاو بہبود کے لیے دوسرے آگے ٹرسٹ جس میں احرات وغیرہ دیے جاتے ہیں جو غریبوں کی بلائی کے لیے اور تیسے سوسائٹیز وغیرہ اب بزنس میں دیکھا جائے تو بزنس کی مین جو چیز آتی ہے وہ ہے ریکارڈ کیپنگ ریکارڈ کیپنگ کس چیز کی ریکارڈ کیپنگ جو بزنس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں کوئی آپ سیلز کر رہے ہوں گے یا پرچیزز کر رہے ہیں جو بھی چیزیں کرتے ہیں ان سب کو مینٹین کرنا ریکارڈ کرنا ریکارڈ کیپنگ کلاتا ہے اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایک یہ پلیر پرفارمس دکھایا ہوا ہے ایک ہے ڈائی آف ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن آف جنری ٹونٹی اب یہاں پر انہوں نے کچھ اماؤنس نہیں ہوئی ہیں سوڑ فائیو نمبر آف آئیٹم اے پچیس ٹین نمبر آف آئیٹم بھی ایک سیٹرہ سوان ٹھیک ہے اب سائیڈن پر پرائیس دی ہوئی ہے جو پرائیس بریکٹس میں ہے اس کا مطلب وہ آپ پرائیس پی کر رہے ہیں وہ مائنس ہوں گی اور جو ویڈاوٹ بریکٹس ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں یعنی کہ وہ سیل ہوئی ہے آپ کے پاس وہ پیسے آئے تو وہ ایڈ ہوں گی اب یہ سب سے پہلے اس طرح کا ٹرانزیکشن سسٹم تھا ریکارڈ کیپنگ سسٹم تھا اب اس میں ہمیں تین طرح کے پرابلمز تھے سب سے پہلے یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سیل کہاں سے آ رہی ہے یہ پرچیزز کہاں سے آ رہی ہیں نہیں تھا پتا دوسرا پرابلم یہ تھا کہ یہ ایک سنگل پیج ہے اور اس پیج پہ سمپل ڈیلی ٹرانزیکشن دی ہوئی ہے ایک سنگل پیج ہے ہمیں ٹرانزیکشن کی کوئی ڈیٹیل ہی ہیں اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا اب ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس ہے وہ 3-4 ٹائپس کی پرائیس سیل کر رہا ہو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی پروڈکٹ ہے جس کی سیل بہت زیادہ اچھی ہے کون سی پروڈکٹ ہے جس کی سیل اچھی نہیں ہے تو پہلے والے جو پرفارمیں ہیں اس میں یہ دو تین قسم کے مسائل تھے تو اس کا انہوں نے ایک آلٹرنیٹ نکالا آلٹرنیٹ انہوں نے کیا نکالا آلٹرنیٹ انہوں نے یہ نکالا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہر منت کے انڈ پر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر لیا جائے اور پھر آگے سے ان کو سارا مینج کیا جائے کلکولیٹ وغیرہ کیا جائے اور جو سیلز ہیں سیلز کی سیپرٹ ٹرانزیکشن ہو جائے ایک سیپرٹ ڈائری میں جو پرچیزز ہیں ان کی سیپرٹ کو کی ظاہر بات ہے سیلز مختی طرح کیا ہے تو ہر ایک سیپرٹ سیپرٹ پیجیز ہو جائیں گے جہاں پر انہیں منٹین کیا جائے گا اسی طرح پرچیزز ڈیفرنٹ قسم کی پرچیزز کر رہے ہیں ہر ایک سیپرٹ پیجیز بنے ہیں وہاں پر اسے کر لیا جائے گا یہ تو اس صورت میں ہو گیا کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن بہت کام ہے لیکن جیسے جیسے موڈرن ایرا آ رہا ہے جیسے جیسے پراغرس ہوتی جاری ہے ٹرانزیکشنز بڑھتی جاری ہیں پہلے ٹرانزیکشنز ہوتی تھی ٹینز میں ہنڈرز میں اب ٹرانزیکشنز تھاؤزنز کو کرس کر گئی ہیں ایک عام سنگل سول پروپائٹر بزنس میں اور ایک لیمیٹڈ کمی کی ٹرانزیکشنز میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے ایک عام سول پروپائٹر میں ڈیلی ٹرانزیکشنز کتنی ہو سکتی ہیں می بھی فائیو ٹو ٹین جبکہ ایک کمپنی کی ڈیلی ٹرانزیکشنز بھی ہنڈرز میں ہوتی ہیں جو کہ منت کے انڈ پہ تھاؤزنز تک چلی جاتی ہیں تو ٹرانزیکشنز بہت لوج ہوتی تھی ہیں پھر یہ طریقہ ایفیکٹیو نہیں جاتا پھر آگے یہ بھی مسئلہ آگیا ہے کہ جب بھی ٹرانزیکشنز اب جس طرح ہمارا موڈرن ایرا جا رہا ہے یہاں پر فوکس کیا جاتا ہے کریڈٹ کو لائکہ اگر کسی بندے نے کوئی چیز پرچیس کرنی ہوتی ہے سمپل اگزمپل لینے گھار کی اب یہ محلے کی دکانیں وہ چیزیں پرچیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں منت میں دیتے رہیں جیسے منت کی فرسٹ آئے گی سیلوری آئے گی تو آپ کا سارا جو بیلنس ہے وہ کلیر کر دیا جائے وہ دے دیا جائے گی پیمن تو یہ ٹرانزیکشن کلاتی ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن اب ہمارا بزنس جو چل رہا ہے وہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز پہ اب ہمارے پاس دو طرح کی ٹرانزیکشنز آگئے ایک کیش اور کریڈٹ کریڈٹ منز ادھار ٹرانزیکشنز اب ان دونوں ٹرانزیکشنز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ان دونوں ٹرانزیکشنز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ہم نے سیلز کی سپریٹ رکھ لیے پیجز پرچیزز کی سپریٹ رکھ لیے اب ان سیلز میں سے کیش سیلز کی سپریٹ ہے کریڈٹ سیلز کی سپریٹ ہے پرچیزز میں کیش پرچیزز کی سپریٹ ہے کریڈٹ پرچیزز کے سپریٹ ہے اب ہر چیز کے سپریٹ سپریٹ پیجز ہے ان پر اسے کمبائن کر کے ہم ریزلٹ نکالتے ہیں تو کیا وہ ریزلٹ کریکٹ ہوگا کیونکہ ہر چیز بہت بہت سپرٹ ہو گیا تو ان مسائل کے حل کے لیے جو ہم نے چیز جو آہ اکاؤنٹنگ میں نکال لی گی وہ ہے کمرشل اکاؤنٹنگ کمرشل اکاؤنٹنگ بیسیکلی ایسی اکاؤنٹ ہے جس میں ایک سسٹم یوز کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ڈبل اینٹری بوک کیپنگ سب سے پہلے جو چلتی تھی سمپل کیش کاؤنٹنگ اس میں سنگل اینٹری اکاؤنٹنگ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیش کی مومنٹ ہے ٹھیک ہے لائک آپ کیش ریسیب کر رہے ہیں یا پی کر رہے ہیں جسٹ یہ ریکارڈیا جاتا ہے صرف ایک سنگل اینٹری ہوتی تھی ہر ٹرنزیکشن کی سنگل اینٹری تھی کہ آیا کیش آیا ہے یا کیش گیا ہے مینز کیش ریسیب ہے یا کیش پیمنٹ ہے تو وہ کیش ایکاؤنٹنگ دے پھر دوسری جو ٹائپ ہے اور جو اب چل رہی ہے جو بیسیکلی کمرشل اکاؤنٹنگ ہے وہ کہلاتی ہے ڈبل اینٹری بوک کیپن اِس میں دو انٹری ہوتے ہیں ایک ٹرنزیکشن کی دو انٹری ہوتے ہیں ایک انٹری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی ریسیبی یا پیمنٹ ہے آیا آپ پیس سی آپ کی سیل ہو رہیز ہے یا پچیزی ریز ہو رہی ہے جو بھی آپ کی ریسی پیمنٹ ہے وہ جب تکس کی دوسری انٹری میں یہ لکھا ہے یہ لکھا جاتا ہے اس ریسپٹ اور پیمنٹ کا سورس کہ وہ ریسپٹ کہاں سے ہو رہی ہے وہ پیمنٹ کہاں سے ہو رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس جو آ رہی ہے انکم وہ کہاں سے آ رہی ہے جو ہم پیک آ رہی ہیں وہ کس چیز کے لیے پیک آ رہی ہیں تو جو سب سے زیادہ پپولر اور سب سے زیادہ افیکٹیو اور صحیح یوز ہو رہا ہے وہ ہے ڈبل انٹری بک کیپنگ سنگل انٹری اب حتم ہو گیا ہے اب چلتا ہے ڈبل انٹری بک کیوں کیونکہ اس میں آپ کو کوئی اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا ایسی لی آپ اپنی بزنس کے پروفٹس وغیرہ ایسی لی کلکلیٹ کر سکتے ہیں کیپیٹل کیا ہے کیپیٹل بیسیکلی جو بزنس کے اونر نے انویسمنٹ کی ہے وہ انویسمنٹ اس کا کیپیٹل ہے اب اب بندہ انویسمنٹ کیوں کرے گا اسے کیا فائدہ اسے فائدہ یہ اسے پروفٹ ملے گا ظاہر بات ہے جب یہ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرے گا تو جب وہ بزنس گین کرے گی تو وہ اسے کیا ریوارڈ میں دے گی وہ اسے پروفٹ دے گی تو کوئی بھی کیپیٹل ایسا نہیں ہوتا جس پہ پروفٹ نہ ہو جو بھی کیپیٹل پروائیڈ کرتے ہیں جو اونر جتنا کیپیٹل پروائیڈ کرتے ہیں اسے اس حساب سے پروفٹ دیا جاتا ہے منی ویلیو آف ٹائم یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے اگر وہ کسی کو کوئی ٹائم دے رہے تو اس کی ویلیو ہے اور وہ بھی منیٹری ویلیو یعنی کہ منی ویلیو ہے سپوز ایک اونر ہے بزنس کا ٹھیک ہے اس نے انویسمنٹ کر دی کیپیٹل اس نے دے دیا بزنس رن کر رہے لیکن وہ آتا ہے وہ روز بزنس بزنس کمپنی میں آتا ہے ٹھیک ہے روز کمپنی میں آتا ہے آ کر کوئی ایک اس نے پوسٹ سنبال لی ہوئی ہے جس کا وہ سارا کام کر رہے ٹھیک ہے تو اسے اس کے اگینسٹ بھی اسے پیمنٹ دینی چاہیے پروفٹ سے ہٹ کے کیوں کیونکہ اگر وہ اونر نہیں آئے گا وہ کام نہیں کرے گا اویسلی کمپنی کو ایک بندہ ہائر کرنا پڑے گا جو وہ کام کرے گا اور پھر اس بندے کو اپنے پے کرنا ہے تو جب اونر خود آ کر وہ کام کر رہا ہے تو اسے اس کام کی پیمنٹ ملنی چاہیے اس کام کی سیلری ملنی چاہیے کیوں کیونکہ وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے تو وہ اس کی منی ویلیو کے لاتی اس لیے اس کے پروفیٹ پروفیٹ تو اسے کپٹل پر ملے گئی جو اس نے انویسمنٹ کیا اس پر تو پروفیٹ ملے گئی پلس وہ جو اپنا ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم پر بھی اسے سیلری ویج یا جو بھی اس کی پیمنٹ ہے وہ میکت ہے گوڈویل گوڈویل بیسیکلی کسی بھی کمپنی کے نام کی ریپوٹیشن جس طرح نیسلے اب جب بھی نیسلے بولتے ہیں پتہ چل جاتا ہے نیسلے کیا ہے نیسلے ایک کمپنی ہے جس میں پانی کی بوٹل جیسز کی بوٹل جیسے سوان چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ایک گوڈویل ہے گوڈویل یہ ہے کہ جو بھی نیسلے کا برینڈ ہوگا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہاں سے ہے کیوں کیونکہ اس کمپنی کا ایک نام ہے ایک پہچان ہے اس کے گوڈ ریپوٹیشن ہے وہ چیز اس کی کیا کلاتی ہے گوڈویل اچھا اس کیش ان ہینڈ اور پروفٹ کمپنی ہے بزنسز کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب ان کے لوگر روم میں یا جہاں پر بھی وہ ساری ڈیلنگ کر رہی ہے قوم چھوٹا سا بزنس بھی لے لیں ٹھیک ہے اب ان کے پاس جو شام کے ٹائم پیسہ بچائے کیا وہ پروفٹ ہے یا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ صرف کیش ٹرانزیکشن نہیں ہوتی کریڈٹ ٹرانزیکشن بھی ہوتے ہیں کیش ایکسپینسز نہیں ہوتے کریڈٹ ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں کیا آپ نے کوئی چیز پر چیز کی ہے وہ آپ کا ایکسپینس ہے تو آپ نے اسے کہے کہ ہم اس کے پاسے باد میں دے دیں گے تو وہ آپ کا کریڈٹ ایکسپینس کے لاغ یہ ہے ٹھیک ہے تو بزیکلی کیش سیلز میں کیش ایکسپینسز مائنس کر کے کریڈٹ سیلز میں کریڈٹ ایکسپینسز مائنس کر کے جو دو اماؤنٹس آئیں گی ان دونوں کو سمپ کریں تو وہ آپ کا پروفٹ ہے The last thing is budget بجٹ سیم وہی چیز ہے جو کہ گھر کا بجٹ کلاتا ہے گھر کے بجٹ سے سب پتہ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں ایک سپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے ایک سپیسیفک انکم ہے جس انکم کو ہم نے گھر کا پورے منت کا حر چلانا ہے اس اماؤنٹ کا کون سا حصہ کس چیز پہ جائے گا کون سا حصہ کو کس چیز پہ سرف کریں گے وہ ساری چیز جو ہے وہ کیا کلاتی ہے بجٹ کلاتی ہے اسی طرح بزنس میں بھی ایک ہاتھ سپیسیفک اماؤنٹ رکھی جاتی ہے جو کہ آپ کے بزنس کے فیچر کے جو بھی آپ نے کام کرنے ان کے لیے ان کے خرچوں کے لیے یہ رکھی جاتی ہے وہ اس چیز کا کیا کلاتی ہے بجٹ کلاتی ہے تو سیکنڈ چپٹر بہت ایزی ہے بہت زیادہ اس میں جسٹ مین چیزیں ہیں جسٹ بیسی کنسپٹ ہیں یہ آپ اچھی طرح سے کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں